بیہار کے جلہ مدیپورا میں ایک سکشک دوارہ اٹھائے گئے قدم سماج میں خوب سرکھیاں بٹو رہا ہے پردیش کے باقی ان سکشکوں کے لیے ایک بڑی سیکھ ہے جو کہتے ہیں کہ بچے سکول نہیں آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے دراصل جلے کی پڑکھنڈ کمارکھنڈ شیطر انترگت اتکرمیت اچھی ویڈیالہ کھٹا رجائی میں ہیڈ ماسٹر انچارج درمیندر کمار نے اپنے جیب سے روپے خرج کر بچوں کو اسکول تگلانے کے لیے آٹو رکشہ سے اپنے شیطر میں پرچار پرسار کروا رہے ہیں جانکاری کے انصار یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس نے اپنی پاکٹ سے روپے خرج کر اس پرکار کے قدم اٹھائے ہیں سمیہ سمیہ پر اس طرح کی قدم اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ بچوں کا اسکول آنا بنا رہے ہر راشتے تیوار کے موقع پر ویڈیارتیوں کے بیٹ سانسکرٹک پرگرام کا آئیجن کرتے ہیں اور اس میں جو بھی خرج آتا ہے اپنے جیب سے لگاتے ہیں کبھی بھی ویڈیارتیوں سے چندہ نہیں لیتے ہیں اتنا ہی نہیں جس اتکرمیت اچھی ویڈیالہ میں یہ پڑھاتے ہیں اس میں صرف پانچ سکشک ہیں دس بی تک اسکول کا ہونے کا قارن ویڈیارتیوں میں سکشکوں کی کمی نہ ہو اس کے لیے اپنے جیب سے روپے دے کر سمیہ سمیہ پر پرائیویٹ سکشکوں کو ہائر کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ سکول کے ہیڈ ماسٹر انچارج دھروندر جی موجود ہے ان سے جانیں گے کہ جس پرکار سے سکول میں بچوں کی کمی کی کارن باقی سکشک کنتو پرنتو کا سہارہ لیتے ہیں اسی دور میں اس پرکار کا قدم اٹھانا اس نے کہاں سے سیکھا ہے دھروندر جی سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے جانکاری مل رہی ہے کہ آپ بچوں کو سکول تک پہنچانے کے لیے پرچار پرسار کروا رہے ہیں اور جو اس میں پیسے خرچ ہو رہا ہے وہ اپنے پاکٹ سے خرچ کرا رہے ہیں جی صحیح سنے ہیں دیکھے بھی ہوں گے آج ہم ایک ٹیمپو بھیجے ہوئے تھے چھیتر میں اس سے پہلے بھی ہم پچار پرسار کرتے تھے دورٹو دور جا کے خرچ کی جہاں تک بات ہے تو وہ خرچ اوپر والا کا دیا ہوا ہے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ سکشکوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پرائیویٹ سے سکشک ہائر کرتے ہیں سیلڈی کانس دیتے ہیں آپ اوپر والا کے دعا سے سماج سب کے کرپا سے کسی نہ کسی طرح اوپر ہو جاتا ہے اور کر دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں سیلڈی مہینے کا جو پن پرتا ہے ایسا ٹیچر ہے سکشک ایسے ہیں پریویٹ ہیں جو ابھی بیروچگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو دیتے ہیں وہ اپنے رکھ لیتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا چاہیے اتنا چاہیے یہ سب کچھ نہیں ہے جو جانکاری ہمارے پاس میں ہے آپ کے سکول کے اندر پانچ سکشک ہیں دسویں کلاس تک کا سکول ہے تو دسویں کلاس تک کا سکول ہونے کے بعد پانچ ہی سکشک وہاں پر موجود ہیں تو کیا باقی کلاس کے جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ایرنج کرنا پڑتا ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہاں کمیاں ہیں یہ ہم جان رہے ہیں کمیاں ہیں لیکن آپ میں چھمتا ہونا چاہیے کہ ہم بیدیالہ کو کچھ سے چلاویں آپ میں مینیجمیٹ کرنے کی چھمتا کتنا ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم کسی نہ کسی طرح چلاتے ہیں اور اوپر چل بھی جاتا ہے پردیش کے اندر باقی جو سکشک ہیں چاہے وہ ایچ ایم ہو چاہے وہ آپ کو پرینسپل ہو حالانکہ پرینسپل تو کالیج لیول میں ہوتا ہے ہم ایچ ایم کے ہی بات کر لیتے ہیں ہج ماسٹر کے ہی بات کر لیتے ہیں تو ان کا ماننا ہوتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں سکشکوں کے کمی ہونے کے قارن ہم بچوں کے بیچ جو اچھی سکشہ ہوتی ہے وہ ہم پورا نہیں کروا پاتے ان کو دے نہیں پاتے ہیں تو اس بہانے کو آپ کیا کہیں گے دیکھئے ایسا نہیں ہے ایسا دو چار پرسنٹ ہم کو لگتا ہے بولتے ہوں گے نہیں تو اپنے سکشک میں اتنا گریمہ تو ہے کہ اپنے حساب کتاب سے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جتنا اچھا سے اچھا ہم اپنے بچے کو دے سکیں اپنا نام روشن کر سکیں تو اتنا تو وہ پریاز کرتے ہیں تو دو چار پرسنٹ کی بات تو میں اتنا نہیں بتا سکتا ہوں سیلڈی کی بات کریں گے تو کہنے کہیں پردیش کے اندر جو سکشک ہے ان کو سیلڈی بھی سمیپ نہیں ملتی ہے تو وہ کیسے ایفورڈ کر پائیں گے آپ کے پاس پیسے اگر ہے آپ ایفورڈ کر پا رہے ہیں باقی سکشک کیسے کر پائیں گے اس چیز میں تو کمی ہیں لیکن سرکار اس کو بہت جلد دور کر دے گی یہ ہمیں پتا چلتا ہے آپ لوگ کے میڈیا بندوں کے مادیم سے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے مادیم سے ایسے تو ہم جنرلی سرکار کے پیچھ جا نہیں سکتے ہیں اتنا بڑے ہم ہیں بھی نہیں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں لیکن یہ جان رہا ہے کہ بہت جلد یہ سب سمسیہ دور ہونے والی ہے اب یہ حال فلال میں ہی آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے سکول کے اندر سانسکرٹک پروگرام کروا رہے تھے اور وہ بھی ایک اچھے لیول میں تو پیسے کہاں سے آپ لاتے ہیں اس میں خرچ کرتے ہیں یہ بھگوان کی کرپا ہے اور یہ سب کر کے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ابھی ہم لوگ کا سما ہے ایسا کرنے کے لیے چونکہ ہم اگر کرتے ہیں تو ہمارے نیچے جنریشن جو ہے جو آج کے یوبا پھر ہی ہیں وہ ہمی سے دیکھ کے سکھ لیں گے تو ان کے اندر میں بھی بھاونا جائے گی کہ نہیں ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے تو اس وجہ سے تو ہمیں یہ سب کر کے آنند ملتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں ایسے سکھشکوں کو آپ کیا سندیج دیں گے جو ویدیارتھیوں کو کو لے کر اگر پڑھائی کی بات ہوتی ہے تو اگر پڑھائی کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ کیا کہیں گے ہم سبھی سر سے آگرہ کریں گے جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں پر نہیں ہم چاہیں گے کہ سر ہم سرکار کا تنکھوا لیتے ہیں سرکار ہمیں پیشہ دیتے ہیں ہم پھر ہی میں کہیں جا کے نہیں مدد کرتے ہیں تنکھا لیتے ہیں جیسے ہم اپنے بچے کو دل اور محنت سے پرہاتے ہیں تن مان دھن سب دیکھیں اسی طرح ہمارا بچہ ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نکری کرنے گا ہے تب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ جانا ہے کہ ہم کو سماتھ صدارنے گا ہے اور ہمارا جواب دہی بنا ہے سرکار ہمیں نصیب میں ملا ہے گرو جی سب نہیں بن سکتا ہے یہ اوپر والا کا دیا ہوا ہے اور آپ محنت کیے آپ اس لائک پہنچیں آپ ہی سے آپ کا بڑیے سے بڑیے پدادی کاری آج بڑا سے بڑا راج نیتہ بنتا ہے تو یہ بدیالہ سے ہی نکل کے جاتا ہے تو وہ بنتا ہے اس لئے ہم چاہیں گے کہ سب سر سے کہ کم سے کم نو سے چار بدیالہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہم لوگ جان سکتے ہیں جتنا ہم لوگ جانتے ہیں اتنا ہم بچے کو دیں اور دل سے دیں چلے شکریہ چونکہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ سراہنیہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کہنے کہیں آپ پہلے سکشک ہیں جس نے اتنی بڑی قدم اٹھایا ہے تو آپ کا سواگت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی پرکار سے اپنا اس جو آپ کا سماسیوا بھاؤ ہے مند میں اس کو برکار رکھیں شکریہ جی نمسکار بیہار میں سکشاہ ویسطہ کو صدارنے کی اور ضرورت ہے اس کے لئے سکشاہ منتری پروفیسر چندر شکھر نے میڈیا میں اپنی باتیں رکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار اس پر گمبیر ہے سکشکوں کی کمی دور کرنے کے لئے ہماری سرکار جلد ہی ساتھوے چرنڈ کی بحالی نکالنے جا رہی ہے لیکن ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں کیا گیا ہے دوسری طرف مند میں سوا بھاؤ ہو تو کچھ بھی اسمبھو نہیں ہو سکتا اسے لئے کر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں چاہے کہ کس ویڈیو کا اپا دیکھ سے دیکھ شیئر کرائیں تاکہ باقی لوگوں تک جانکاری پہنچ بائیں فیلحال کے لئے مجھے امران کو دیجئے یہیں پھر اجازت سمسکتا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن پر پریز کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں